اسلام علیکم ویڈا مجھے چینل کیسے ہیں آپ سب جی امید آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک بھلے چنگے ہوں گے آپ سب کو میرے طرف سعید کا دوسرا دن بہت زیادہ مبارک ہوتا صبح صبح ہم اٹھ گئے ہیں آج ہم نے جانا ہے میری امی کی گھر اور یہاں پر بچوں کے جو چیزیں میں نے اعلید کر دیا جو انہوں نے پہنکے جانے ہیں اور میڈسن میں آپ کو دکھارتی رات کو میری بیٹی کو اتنا زیادہ بخار ہو گیا بتائیں گے کیسے لگی ہے میری مہندی اور یہاں بھی بچے بھی اٹھ گئے ہیں بس آدھی نیند میں اور آدھے جاگے ہوئے تو ان کو جلدی سے میں تیار کر دوں گے صفائیاں وغیرہ تو میں کر چکے میں آپ کو دکھاتی ہوں جو ہے باہر سے بھی صاف کر لیا کمرے بھی خلاوہ وغیرہ سارا اٹھا لیا اور یہ ایک چھوٹا سا میرا پارلر میں نے بنایا ہوا گھر پر تو ایک کچن میں بھی بٹن شٹن دو کہ صفائیاں وغیرہ کر کے فری ہو گیاں تو بس اب ناشتہ کریں گے اور بچے کو کریں گے تیار اور نکل جائیں گی امی کی گھر اور فرس ڈی ہے جو عید کام اپنے گھر میں کرتے ہیں اور سیکنڈ ڈی اپنے امی کی گھر چلے جاتے ہیں پھر ایک دو دن وہاں پر رکھتے ہیں تو پھر واپس آ جاتے ہیں تیتھے جی میری چوڑیاں دا بابا کھلار پی آؤ ہے مجھے چوڑیاں پہننے کے جی اتنا شوق نہیں ہے نہ ہی اتنا عادت ہے بس لے آئی ہوں تو بس کام کرتے ہوں اتار دیتی ہوں پھر جب کام کر لیتی ہوں تو پہن لیتی ہوں تو یہ میرے بچوں کی پننے وغیرہ ہیں اور اس کے جو ہے خوشبو وغیرہ وہ اور میں آپ کو چوڑیاں پہن کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ دو قسم کی چوڑیاں لے کے آئی ہوں تھوڑی تھوڑی تو بس یہ میں نے پہن دی ہے تو اب میری بیٹی جی اپنے نکال رہی ہے کپڑے چاروں بہنوں کے کیونکہ ہم نے جانا ہے امی کے گھر تو اس نے کہا کہ جلدی سے میں جو ہے سب کے کپڑے نے کھا لیتی ہوں تو نئے کپڑے تو پریس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو مجھے نہیں لگتا کہ خواہ سے تنی پریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر بھی کبھی کبھار کر لیتی ہوں ابھی تو ٹائم نہیں تھا تو میں نے ان کو ایسے پینا دی ہے کیونکہ ایسے بھی پریس ہی ہوتے ہیں لٹکے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے چار سوٹ چاروں کے جب پہنے گی تو آپ کو پتہ چل دے گا کون سا سوٹ کس کا ہے اور کس نے پہنا ہے ابھی تو جائیں گے میری امی کے گھر ادھر سے پھر آگے کا پلان ہے میری نانوں کے گھر جانے کا میرے معمول ہوگا نہیں کیا ہے ہماری سب کی دعوت تو پھر ہم جائیں گے ادھر تو میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا کلپ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں جی میرے ننے منے سے بلے تیار ہو گئے سب کو اید والے دن لپسٹک لگانے دیکھیں کہ اتنا شوق ہے اور دیکھیں کہ کیسے پوز کر دیں میڈیو بنواتے ہوئے تو لپسٹک لگوں نے مجھ سے زد کر کے دار کلر کی لگائی ہے لیکن میں ان کو لگاتی نہیں نہ میں ان کو کوئی خاص میک اپ کرتی ہوں کیونکہ بھی بہت زیادہ چھوٹی ہیں ناشتہ اگر کر کے فری ہو گئے ہم سب ریڈی ہو گئے ہم سب نکلیں گے تو یہ ہم بیٹھ گئے ہیں رکشے میں اور میں باعث کا بھی آپ کو تھوڑا منظر دکھاتی جاتی ہوں یہ بچے اس فرنٹ سائیڈ پر بیٹھ گئے ہیں ان کو کیونکہ شوق ہے اکیلے بیٹھنے کا گودی میں تنہیں بیٹھنا نہیں ہوتا ان کو بڑے سمجھنا شروع ہو گئے ہیں خود کو بس اب یہ سڑکیں جو ہیں لاہور کی بلکل سنسان ہوگی اتنے دنوں میں ساری سڑکیں خالی ہو جاتی ہیں بندہ اپنے شہروں کو روانہ ہو جاتا ہے پھر یہی سڑکیں ہوتی ہیں اور اتنا رش ہوتا ہے بندہ پریشان ہو جاتا کہ اب ہم کیسے پہنچیں گے تو یہاں ہم آگئے ہیں اپنی امی کے گھر یہاں بھی میری امی بیٹھ گئی ہیں اور یہ بیٹھا ہے میرا بھانجا میں اپنی امی سے آپ کی بات کرواتی ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ بھرکتہ تو کیسے ہیں جی آپ امیت کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ حمدلللہ اللہ کا شکر ہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو موشہ پوش رکھیں شاد رکھیں باد رکھیں ہماری طرف سے آپ کو عید کر دیں بہت بہت مبارکو تو بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کی عید کیسے گزریں اللہ حمدلللہ اللہ کا شکر ہماری عید اچھی گزر گئی یہ ہوا کہ مطلب کہ پہلے دن تو ہمارے کار اپنے مہمان آئے تھے ان کے چاچو ان کی چچی جان اور ان کے بچے آئے بہت سا دن رہے تو پیٹی ادھر آگئی تو انہوں نے مطلب کہ ہم جائیں گے میری امی جان کے گھر کیونکہ میرے بھائیوں نے دعوت کی ہویا ادھر چلا جائیں گے تو پھر شام تک انشاءاللہ ہمارے رکھیں گے پھر اس کے بعد ہمیں واپس گھر آ جائیں گے تو ایسا ہی ہوا کہ تو بس ہم اپنے رکھے میں بیٹھ گیا ہمیں تو اب روانہ ہو چکے ہیں تو ادھر پہنچ کے بھی تھوڑی بوجھویا خلیپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بڑی مشکل سے ہم نے پھسایا ہے بچوں کو بھی اور آپ بھی بیٹھے بیٹھے ہیں کیونکہ جی ساڑے جی زیادہ نے تھی رکھا بہت چھوٹا ہے بڑے تو مارے تین ہیں لیکن بچے مارے زیادہ آنجے تو تسی برا نام نالا تو تسی نہ برا نام نالا ہمیں بعد ملتے ہیں اس پرنانوں کے ساتھ پہنچ پہنچ کے لئے کھاندان میں بھی۔ تو انہوں نے کہا کھانا کھانا کریں ب时间 پہنچ و پہنچ جگریں آرمین درستان اور پہنچ کی پوکتے ہیں ہمیں گیا کہ اگر پڑے پڑے چھوٹا ہے آرہو تھی روحیویاں ہمیں خلتا ہے میرے مو بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں کھانا کھلیا تو مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا آمین دوسرے میں بیٹھے ہیں موسیقی